میاں صاحب برای راست بات نہیں کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ سے کسی وہ الڈجی استعمال کرتے تھے لوگوں بے اعتماد کرتے تھے یا تم بات کرتے کہ کنفلکٹس جب بھی پیدا ہوئے ہیں ہمیشہ نقصان الڈجیوں میں سے ہوا مجھے سٹمبر 99 کے آخر میں میسیج آیا مشل صاحبی طرف سے یہ بتا دیں میاں صاحب کو کہ فوج اس کو قبول نہیں کرے آپ کو باہر جانے کی خبر کب دیں گی میں جیل میں تھا جانا چاہیے تھا آپ کو لگتا ہے آپ یقین کریں میاں صاحب کے ساتھ جو لوگ تھے اس سے کم تھے آپ جیل رہے ہیں ہر ایک جل کو دیئے گنا چاہیے بات نکلے گی کے ساتھ فاد شہباز خان پاکستانی جو سیاست ہے اس کے سپر سٹار میرے ساتھ موجود ہیں سابق پرائم نیسٹر ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں اور بہت بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں ہمیشہ جب بولتے ہیں کلیرٹی سے بولتے ہیں کلیر ہیڈڈ ہوتے ہیں اور اتنی کلیرٹی یہ کہاں سے لے کے آتے ہیں ان سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں بہت شکریہ سر آپ ایک قیمتی وقت کے لیے آپ نے بہت ساس لوگ استعمال کر دی سپر سٹار آپ سر سپر سٹاری ہیں آپ دیکھیں ری امیجن کر رہے ہیں ری امیجن کر رہے ہیں سیاستان سیاسی ورکر ہوتا ہے اگر آپ سیاسی ورکر رہیں گے تو سیاست ہوگی آپ کا بڑا ایک اہم سٹیٹمنٹ ہے دوزار بائیس میں جنرل باجوہ سے دو ملاقاتیں ہوئیں اس کا احوال یا میں جانتا ہوں یا جنرل باجوہ اس سے کیا اس میں کیا بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے جی بالکل یہ یہ ہے وہ ان سے پوچھ لیں میں پہلی زفا میں نے آپ کو خود ملوث کیا صرف ایک مقصد کے لیے کہ جو ٹرانزیشن آف پاور ہو رہی تھی فوج میں جو نئے چیف آ رہے تھے وہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے اس کے طرح بہت پیجیدگی پیدا ہو گئی تھی اور بہت سے اس میں معاملات اثر انداز ہو رہی تھی جس کا مجھے علم ہوا تو میں نے اس میں ایک اپنا رول اضاف کیا کس لیول کی پیجیدگی تھی تو تھوڑا اس میں اگر آپ تھوڑا ایکسپلین اگر کرنے وہ باتیں جو آپ رہی ہیں چلیں آپ اپنا اینڈ کا سنا دیں جس میں سیاسی رول آپ کا نہیں میرا صرف یہ تھا کہ اس وقت بہت سے چیزیں ہو رہی تھی کچھ بارہ صاحب کے ایکسٹینشن کی بات بھی چل رہی تھی سیاسی حلقوں میں بھی باہر بھی کچھ اس کو بنانا چاہیے اس کو نہیں بنانا چاہیے سب باتیں چل رہی تھیں جو کہ مناسب نہیں تھا کیونکہ ہمیں جو پتا چلا مطلب آپ یہ کہہ لیجئے کہ آپ تصدیق کر دیجئے یا اسے ڈنائی کر دیجئے ہمیں یہ بتا چلا کہ آپ بیرون ملک کہیں موجود تھے شاید قطر تھے یا کہیں اور تھے تو وہاں سے سپیشلی آپ پھر لندن گئے نوازشف صاحب سے ملے پھر ان کو آپ نے کچھ پیغامات آپ نے ان سے لیے ہوں گے یا کوئی گوہ ہیڈ دیا ہوگا نہیں کوئی پیغام نہیں لیا میں نے کہا مجھے اجازت ہے میں نے ان سے ایک سوال کیا ایک سوال کیا اس کا جواب جب انہوں نے دیا تو میں نے کہا وہ وہی تھا جس کو جو میری نالج تھی کہ یہ بات ہو رہی ہے اس کو ان کی تصدیق کر دی نوازشف صاحب نے آپ کو کٹیگوری کے لیے کہا کہ میں جنرل باجوہ کو ایکسنشن نہیں دے نہیں نہیں میں نے وہ اس بات کو چھوڑ دیں کیا کہا جو بھی تھا میرے جو شبہ تھا اس کی تصدیق انہوں نے کر دی میں نے کہا مجھے اگر آپ اجازت دے جنرل صاحب سے مل لوں باجوہ صاحب سے تاکہ جو رول میں ادا کر سکتا آپ نے اس وقت نوازشف صاحب کو بتایا کہ آپ کے اپنے بھائی شبہ شریف جا کے جنرل باجوہ کو ایکسنشن دینے کی بات کر رہے ہیں نہیں نہیں اچھا ایسی کوئی بات مجھے ایسی کسی بات کے علم نہیں تھا لیکن مجھے کچھ باتوں کے علم تھا جو میں نے انہوں کو بیان کی اور انہوں نے اس کی تصدیق کی یہ جو لندن میں آپ کی نوازشف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی یہ نومبر میں ہی ہوئی یہ نومبر تھا نومبری تھا نومبر کا ابھی دو ہفتے رہ گئے تھے دو ہفتے یہ فرس ویک اور اس کے بعد پھر آپ باجوہ صاحب سے بھی ملے ہوں گے باجوہ صاحب سے ملا میں پھر لندن گیا ہاں دوبارہ گیا جی تاکہ ان کو بتایا کہ باجوہ صاحب کی سوچ کیا ہے اور پھر واپس آیا اور پھر باجوہ صاحب سے ملا تو برحل وہ کوئی منظر کشی کر سکتا ہے آپ نے پہلے سٹارٹ میں فرمایا کہ میں ٹرانزیشن سمود ٹرانزیشن کی حق میں تھا صرف سمود میں نے بارہ صاحب یہ کہا میں نے کہا آپ کی لیگیسی یہ ہوگی کہ یہ کس کش اسلوبی کے ساتھ یہ معاملہ تیپ آتا ہے آپ کی اپنی ذات آپ کے ادارہ ملک اس سے متاثر ہوگا میں نے بار باروں کو یہ بات نہیں باقی جو باتیں ہیں جو وہ کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ بیسیکلی چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسی ویسی خدا نہ خاصدان ہونی نہ ہو جائے اور ٹرانزیشن آف پار ہو تاکہ معاملات کو جو فیصلہ بھی ہے یہ بزیادم پہ چھوڑ دیں اچھا کرتا ہے غلط کرتا ہے اس کی مرضی ہے یہ فیصلہ اس پہ چھوڑ دیں اس فیصلہ بھی مداخلت نہیں ہونی چاہیے اچھا میں یہ جب کتاب لکھی تو اس میں لکھ دوں گا اچھا میں اس میں مجھے میں نے نون لکھ کے بہت سارے جو بڑے بڑے ہیں ان میں بہت سارے میسنجرز بھی ہیں دو میسنجرز جن میں مین دو میسنجرز کنسیٹر ہوئے وہ خاجہ عاصف اور ملک احمد خان صاحب سپیکر پنجاب اسمبلی اور وزیر دفاع ان سے ویسی ہم انٹریو بھی کرتے ہیں بات بھی کرتے ہیں پوچھتے بھی ہیں تو انہوں نے کٹیگوریکلی کہا کہ اس ساری ٹرانزیشن میں پارٹی کے کسی میمبر کا نماشیف صاحب کے کسی دوست کا کسی قریبی کا کوئی ہاتھ نہیں ہمارے تک میسیج آتے تھے اور ہم آگے گلیور کرتے تھے دو ہی بندے بریجنگ کر رہے تھے دو ہی بندے میسنجر تھے اور دو ہی لوگوں نے سمودھ ٹرانزیشن کو ممکن بنانے کے لیے یہ رول پلے کیا تو اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہو سکتا ہے میں ٹھیک ہے جو نے کہہ دیا یہ ان کی انفرمیشن ہے ہر ایشو کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں جس پہلو کو وہ دیکھ رہے تھے ان کی بات بلکل ٹھیک ہوگی جس پہلو کو میں دیکھ رہا تھا وہ تھوڑا فرق ہے اچھا اس لائن کے ساتھ نون لیگ کے بات مجھے کسی نے ذبباری میں ایلچی نہیں تھا نہ ذبباری لگائی تھی میں دمام میں کوئی ایلچی کا رول نہیں تھا کیونکہ میرا تعلق میاں صاحب سے بھی تھا اور میرا تعلق باجرا صاحب سے بھی تھا تو میں نے یہ سمجھا کہ میں اپنے اس تعلق استعمال کروں اور اس معاملے کو میں سہورت پیدا کروں اچھا ایک افواہ بھی پھیلی وہ آپ کریکٹ کر سکتے ہیں اور وہ آپ خوشدلی سے جیسے آپ پہلے کر رہے ہیں نہیں نہیں آپ وہ یہ تھی کہ بہت سارے نون کے قریبی جو نوازشیف صاحب کے گنے جاتے ہیں ان کا خیال تھا کہ خاکان عباسی صاحب جو ہیں وہ باجوا صاحب کی ایکسنشن کیلئے تقدر کر رہے ہیں اور میں خود جی جی بالکل یہ بات ہوئی یہ بات چلیئے اس کی کیا بنیاد ہو سکتی وہ اس کی بریاد بھی کتاب میں لکھ رہا ہے اچھا اس کو وہ جوڑتے پر کس بات سے ہیں میں پہلی ایکسنشن کے بھی حق میں نہیں تھا میں کسی ایکسنشن کے حق میں آپ نے تو پروٹیکشن آرڈر پر بوٹ نہیں ڈالا تھا جی نہیں ڈالا تھا نا بوٹ آپ تو جیل میں تھے ان دنوں میں جیل میں تھا میں نے جیل سے ان کو میاں صاحب کو لکھا تھا کہ چار مہینے گزر گئے ہیں پرمیسر نے ایکسنشن دے دی ہے فوج نے قبول کر لی ہے باجو صاحب کی ایکسنشن کی مخالفت نہ کریں لیکن قانون کی ترمیم نہ کریں ایک غیر معمولی عمل کو معمول کا حصہ نہ بنائیں میرا یہ سوچ دی ہے مطلب وہ جوڑوں نے قرآن پہ حلف لیا سارے لوگوں سے اپنے ادھر بلا کے اور کہا جا کے بوٹ کو ڈالیں تو آپ نے کہا ایسا نہ کریں اور جو میں نے نہیں وہاں پر جو میں نے رکا ان کو بھیجا تھا وہ پڑھ کر سنایا گیا لندن میں کیا رکا تھا پلیز میں کسی کو نہیں بتاؤں گا آپ مجھے بتا دی میں نے آپ کو بتا دی یہ لکھا تھا اچھا یہی یہ لکھا تھا کہ آپ یہ نہ کریں کہ آپ باجوہ صاحب کی ایکسنشن ہونے تھے قانون کی حد تک نہ جائیں اور حقیقت یہ تھی کہ ساری مسلم لیگ نون مخالفت کرتی تو ایکسنشن تو ہو جاتی اکثریت امیلان خان کے پاس تھی یہ تو عاصف خوصہ اتنی دور تک جا کے واپس کی ہوٹے اس وقت کیا ہوا کس پہ سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا تھا دیکھ کیا سارا ہی ہے نا ٹیک اپ کیوں کیا تھا ایکسنشن ہوئی ہے اگست کی میڈل میں ڈیسیشن آیا ہے جا کے نومیمبر میں اب اس کی کیا سارا ہی ہے کیا سارا ہی یہ ہے کہ ان کو بادہ کیا گیا تھا خوصہ صاحب کو کہ آپ کو ایکسنشن دیں گے ایکسنشن دیں گے وہ نہیں دی تو انہوں نے یہ کر دیا منو کا کیا تعلق تھا سو موٹو پاورد استعمال کی کس نے شکاید کی تھی چار بہینے ہو گئے اس طرح وہ سیکشن دی گئی تھی میں اسے نیب کا سٹیڈی میں تھا نیب کا افسر آیا اس نے مجھے ٹیل فون دکھایا کہ دیکھیں یہ خط جاری ہو گئے میں نے کہا یہ تو بالکل فیک ہے اس طرح ہوئی نہیں سکتا کہ پرائم سر پر نام سے خط جاری کر رہے ہیں آرمی چیم کے آپ نے کہا یہاں ہونی کیسے ہو گئی نہیں اس طرح ہوتا نہیں ہے ایک سمری آتی ہے اس پر آپ سے وہ لیتا ہے سیکریٹیو پی ایم آپ سے کہتا ہے یہ سمری آئی ہے آپ ڈسکس کرتے ہیں جو بھی اس کو آپ پروو کر دیں سمری پر وہ ہوتا ہے اس کے لیٹر ہیٹ پر نہیں ہوتا کہ میں نے فلانے کو اچنشن دے دی ہے اس طرح نہیں ہوتا تو بہرحل وہ مابلہ جو ہے نا اس کو رہنے دیتا ہوں میں کتاب میں لکھ دوں گا میں آپ کی کچھ سٹیٹمنٹس پی پڑھ رہا تھا اس میں آپ نے کہا کہ جنرل باجوا کبھی بھی مجھے سوپر باس نہیں لگے وہ تو میرے ساتھ اچھے تھے ورکنگ رلیشنشپ تھا پھر کس نے دل آپ کا دکھا دیا کہ آپ جو ہی وہ فیز نکلا ہے الیکشن آیا تو آپ کبھی جیل جا رہے ہیں کبھی وہ قیدے تنہائی کاٹ رہے ہیں ابھی تو میں مشرف کی جیل پہ نہیں گیا میں تو ابھی صرف اس کی بات کر رہا ہوں میں کوئی ذاتی رلیشنشپ میں نے کبھی کسی سے مینٹین نہیں کیا ایک ورکنگ رلیشنشپ تھا میں بارجا صاحب وہ نہیں جانتا تھا کون ہے کون نہیں ہے مثلا میں نے ملکات بھی نہیں تھی میں پرائم نسٹر بن گیا پارٹی نے مجھے نومنیٹ کیا اس کے بعد ہم نے ایک ورکنگ رلیشنشپ قائم کی انہوں نے مجھے زد دی میں نے ان کو زد دی اس وقت جو اسٹیبلیشن کرتی ہے وہ کرتی نہیں یہاں دھرنا بھی ہوا بلوستان حکومت بھی چوری ہو گئی سینٹ کے لیکشن بھی چوری ہو گیا سینٹ کے چیئرمنٹ کے لیکشن چوری ہو گیا اور میں نے بطور بزرازم کہا کہ یہ چوری شدہ الیکشن ہے میں سینٹ میں نہیں جاؤں گا میں نہیں گیا کبھی سینٹ نہیں گیا لیکن اس کے ساتھ اب آپ کتنی جنگیں لڑیں گے لیکن اس کو بطور پرائم نسٹر جب آپ ہیں تو پھر آپ کچھ بھی ڈیفیوز نہیں کر پا رہے سب ہوتا جا رہا میں نے اگنور کیا نا میں نے میرے پاس اور بہت بڑا ایجنڈا تھا جو میں گلیمنٹ کرتا رہا مجھے میری جماعت نے ایجنڈا دیا تھا ہم نے کہ یہ کام کر رہے ہیں میں نے وہ سب کام مقبل کی میں نے آخری دن در کام کیا ہم نے ایدی ترمیم بھی کر دی تو ہم اپنا کام کرتے رہے ہیں آخر کار جو دھرنا کرانے والی ڈیسپریٹ ہو گئے کہ آپ اس کو ختم بھی کرنا ہے لیکن آپ کی آئی بی تو آپ کو آپ اپ ڈیٹ کرتی ہوگی کہ کیا سلسلہ سارا ڈیپورٹنگ جیسے آپ کو یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے مشاہد اللہ خان صاحب کہتے تھے کہ وہ ایک ٹیپ پکڑی گئی جس میں اس وقت کی ڈی جی آئی دھے نواز شیف صاحب نے بلوایا دھرنے ڈیفیوز دوزار چودہ اس طرح کی دیکھیں آپ کو تو پتہ ہوگا پرائم منسٹر کے بھی کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے میں دس میں نہیں پرائم منسٹر تھا میں نے ان چیزوں کی پروائی میرے زندگی میں کوئی جگہ نہیں تھی ان چیزوں کی میں کسی کو ڈونٹا رہا تھا کہ یہ کون کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے ہمارا کام تھا ملک چلانا ملک کے معاملات چلانا ہم وہ چلاتے رہیں دھرنا ہو رہا ہے ٹھیک ہے بیٹھ رہیں تکریف آخر انہی کوئی انہوں نے جا کے ادالت سے حکم لیا کہ دھرنا ختم کیا جائے نہیں جتنا دیکھیں آپ کے پرائم منسٹر بنتے ہی انٹرنیشنل جریتے بھی اٹھا لیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ صلح جو انسان ایک میڈل میں رہنے والا انسان ایک پرائم منسٹر بنایا ہے پرائم منسٹر آفیس آ گیا ہے تو اس کے باوجود اتنا اچھا ورکنگ رلیشن جو بھی اس وقت کا اسٹیبلشمنٹ کر رہے ہیں جو بھی حالات ہیں آپ بالکل اس میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں بن رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں جو آپ کی پارٹی نے آپ کو منڈٹ دیا ہے اس کے باوجود پھر جو ہی آپ کرسی سے اترتے ہیں تو آپ کو سعودتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں آپ وہ کیا دن نظاری کسی کی ہوگئی ریڈ لائن کو ہاتھ لگا دیا آپ نے ریڈ لائن میرے زندگی میں کوئی ریڈ لائن نہیں جو آپ کی نالیج جہاں پر ملک کا بات آئے گی ریڈ لائن نہیں ہے اپنے بات کرنی چاہئے اور میں نے اسی لیے ہم نے جو فارمل ریلیشنشپ ہے سیول اور ملٹری سائیڈ کی میں نے اس کو مینٹین کیا ہماری نسی کی میٹنگ مہینے میں کم از کم ایک میٹنگ ضرور ہوتی تھی کبھی دو بھی ہوتی تھی ہر میٹنگ چھے گھنٹے ہر ایشو وہاں پر ڈسکس ہوتا تھا وہ ایک فورم ہے جہاں سیول سائیڈ اور ملٹری سائیڈ بیٹھتی ہے اور ایشو کو ڈسکس کرتی ہے نسی کی بیٹنگ میں ہم نے اس ریلیشنشپ کو رکھا ہر ایشو ڈسکس ہوتا تھا کھل کے ہوتا تھا اور جب ایک اعتماد کی فضاء بن جائے کہ وہ بھی سمجھے کہ بھائی یہ بھی ابجکٹیو بات کر رہے ہیں اور ہم بھی سمجھے کہ ابجکٹیو بات کر رہے ہیں تو معاملہ چلتا رہتا ہے ہر ایشو ڈسکس ہوا میں نے بند کمرے میں بیٹھ کر کوئی فیصلے نہ باجہ صاحب کیا نہ کچھ اور کیا میں نے کہا جو آپ کا ایشو ہے وہاں پر لیں ٹیبل پر وہاں پر ہماری ٹیم بھی ہوگی آپ کی ٹیم بھی ہوگی بیٹھ کر بات کر لیں اس چیز کا فقدان شاید پھر جو آپ کی قیادت رہی اتنا عرصہ سابق قیادت آپ کے خارد العزیز نواشیف صاحب شاید وہ بہت ساری دفعہ سیویل ملٹری کا شکار ہوئے جی بلکل یہ ہوا اس کا مطلب ہے کہ حقیقی پھر اس کا فیصل تو شہباز شریف ہی ہیں جو اب دیکھیں فرض کریں ایک سیکنڈ کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے فرض کیجئے آپ سے بہتر یہ فرض کوئی کر نہیں سکے گا آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب اگر وزیراعظم ہیں تو نہ جہانگیر کرامر سے استیفہ ہو رہا ہے نہ مشرف سیکھ ہو رہا ہے تو مسئلہ کی نہیں ٹھیک ہے یہ ان کا ہے لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اسٹیبلیشن کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ہی نہیں ہونا چاہیے آپ اسٹیبلیشن کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں اسٹیبلیشن کے لیے ایک کام نہیں کر سکتے ہیں بڑی امپورٹن بات ہے یہ یہ بنیادی بات ہے کیا نواشیف صاحب نے ہمیشہ ایسا نہیں سوچا یا ایسا وہ کر نہیں سکتے ہر ایک اپنے معاملات پیدا ہوئے میاں صاحب میرے بزرگ بھی ہیں میرے دوست بھی ہیں میرے صاحب لوگوں پر بے اندہ اعتماد کرتے ہیں ان پر جو جو لوگ ان کے قریب ہو جائے اندہ اعتماد کرتے ہیں یہ ایک اچھی چیز بھی ہے بہت اچھی چیز بھی ہے اور اس کے اندر خامیہ بھی ہو جائے ہم نے تو سنیا ہے وہ تو اپنے کارڈز اپنی چیسٹ کے ساتھ لگائے رکھتے ہیں کسی کو بتاتے نہیں ہیں آخری لمحے تک نہیں پتا ہوتا کہ مشرف کو سیک کرنے والے ہیں چھوٹے میرے صاحب نے کہا بڑی میرے صاحب مجھے بتا دے تھی تو اس حد تک وہ تو ایک غلطی ہو جاتی ہے لیکن انہوں نے ہمیشہ لوگوں پر اعتماد کیا ہے اور اکثر وہ لوگ ان کے اعتماد پر پورا نہیں اترے ہیں مثلا میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ میرے صاحب برای راست بات نہیں کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ سے کسی وہ الچی استعمال کرتے لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں یا تم بات کر لیں اچھا ڈائریکٹ رابطہ نہیں تھا ڈائریکٹ رابطہ اس حد کا نہیں تھا یعنی کہ کنفلیکٹس جب بھی پیدا ہوئے ہیں وہ الچیوں میں جیسے الچی وہاں کچھ اور کہتے ہیں یہ یہ ایک فطری بات بھی ہے تو الچی گل لیتے ہیں وہ تو چند ایک ہے جی بس وہ یہی بات ہے میسنجرز تو چند ایک ہے دیکھیں میں ان کی نیت پر شبہ نہیں کرتا الچی کی لیکن میں آپ سے مل کر آپ کی بات کسی اور جب پہنچاتا ہوں ایک فطری بات ہے کچھ کے اندر کچھ تبدیلی آ جاتی ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں آپ کی ٹون کو آپ کی بڑی لینگویج کو دیکھتا ہوں کہ بھئی یہ کیسے بات کر رہے ہیں کس بات پہ ایمپریسیز دے رہے ہیں جب میں وہی بات مکمل طور پر کسی اور کے سامنے ریپیٹ کروں گا اس کا مفہوم بدل جائے گا اس کا لہزہ اور ٹھے مفہوم میں یہاں سے لے کر آوں گا پھر ہو سکتا ہے اس آدمی نے کو سخت بات کی ہو جو کہ آپ اس لہزے میں نہیں پہنچائیں گے اس لیے یہ جو معاملات ہیں میری نظر میں آپ کو براہ راست کرنے چاہیے کیونکہ ہمیشہ یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اور میں آپ کو حقیقت سے بتا دوں میں نہ کسی سیاستدار کی نیت میں شبا کرتا ہوں نہ اس لیشنگ نیت میں شبا کرتا ہوں لیکن ہمیشہ تو کانفلیٹ پیدا ہوتا ہے وہ براہ راست بات چیز نہ ہونے کی وجہ سے یہ نکتہ آپ نے کیونکہ آپ بہت سیزنڈ پولیٹیشن ہیں بہت بڑا آپ کا قد ہے پاکستان کی سیاست میں یہ نکتہ آج تک میں نے نہیں پہلے سنا یہ پہلی دفعہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے یہ نکتہ ڈیٹیکٹ کب کیا کہ سیول ملٹری کانفلیکٹ میں نوازشیف صاحب اگر ڈائریکٹ ڈائلنگ کرتے خود بیٹھتے خود بٹھاتے تو شاید اس طرح کے مسائلوں نے فیس ہی نہ کرنے پڑتے یہ کب آپ کو فرس ٹائم ریلائز ہوا آپ مسلم لیگ نون کے ساری لیڈرشپ آپ بھی جانتے ہیں میں ہم کے ساتھ پینتی سال رہا ہوں میں ہمیشہ آخری میں پہ بیٹھتا تھا آپ کسی فوٹو میں کس جگہ مجھے فرنٹ بینچز میں نہیں دیکھیں گے لیکن میرا ایک حصول تھا کہ جب بھی ایشو آتا تھا میں اسے بات سمجھتا تھا کہ میری ضرورت ہے رائے دینے کی میں رائے بڑی کھل کر دیتا تھا یہ میں نے زندگی میں حصول رکھا ہے اس کے علاوہ میں کسی معاملے میں میں ملوث نہیں ہوتا تھا آرمی چیف کولمان رہا ہے کیا باتیں ہو رہی ہیں کیا سادش ہو رہی ہیں کیا ہمارے خلاف میں اس بات کر کبھی ہسرا نہیں رہا آپ پتا ہونے کہ بہتوجود آپ تک انفرمیشن پہنچتے بھی تو آپ اسے اپنے لئے رکھتے تھے اس سے یوٹلائز ہی نہیں کرتے تھے یوٹلائز نہیں کہ انفرمیشن کی کوئی حیثیت نہیں روی انفرمیشن کی کوئی حیثیت نہیں فلڈ تو انفرمیشن کا آپ تک آتا راشور سے بڑی فلڈی ہوتا ہے نا میرے میں تکے اگر مجھ سے میعا صاحب نے کوئی مشورہ کیا مجھے بلایا تو میں چلا گیا میں خود کبھی نہیں کیا کہ جناب یہ میں نے سنا ہے بڑی سازش ہو رہی ہے میں ان چیزوں میں نہیں پڑا کبھی بھی اور اس کی اس کی میاں صاحب بھی گواہی دے سکتے ہیں لیکن میں نے یہ دیکھا میں میں بھائی میں موجود تھا میں نے دیکھا کہ کیا ہوتا رہا ہے اور میں یہ چیز انیس سن نبے سے دیکھ رہا ہوں کچھ ہمارا اب جو کہ فوجی پر تعلق فوجی خاندان کاکڑ صاحب کی انٹرفیرنس سے لے کر کاکڑ فارمولے سے نہیں نہیں کاکڑ فارمولے سے ہی پہلے میں اس سے بھی بہت پہلے میں بات کر رہا ہوں آپ کو ایٹی ایٹ سے ایٹی ایٹ سے اسلام بیگ صاحب کے جمانے سے اس وقت زیادہ اسٹیلوشن کو رپیزنٹ کرتے تھے وہ غلام اسحاق صاحب تھے اسٹیلوشن صرف فوج نہیں ہوتی اس سے بھی ایک بڑا آپ کہنے فیسیز جی جی تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ یہ ہمیشہ نقصان ایٹیوں میں سے ہوا اب آپ ایٹیوں کی نیتی بندیتی پہ جو بھی آپ بات کریں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن پھر وہ اب ان میں سے اکثر دنیا میں نہیں ہے تو ان پہ آپ بات کر سکتے لیکن وہ کیا سارائی ہوگی مطلب آپ بسیکلی کہہ رہے ہیں کہ اگر چوری نسار صاحب اس وقت بریزنگ نہ کروارے ہوتے مشرف صاحب والا معاملہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزوں سے پھر بچا ہی جا سکتا تھا آپ نے ایک یہ حق ہے پرمیسٹر کا کہ وہ آرمی چیف کو سیلیکٹ کر لے اور وہ جو تین چار سینر ہوتے ہیں ان میں سی ایک کو سیلیکٹ کرتا ہے آپ فوج سے بھی پوچھیں فوج بھی آپ کو بتائے گی کہ ہر جو تری سٹار ہوتا ہے وہ چیف بننے کے قابل ہوتا ہے حالانکہ میں اس بات سے اگری نہیں کرتا لیکن آپ کو بتائیں گے اور ہر اگری سٹار کو جو ہوتا ہے اس کو آرمی چیف پسلا بناتا ہے مزاری بات ہے مزاری بات تو آرمی چیف کی ذمہ داری ہے کہ اسیٹیشن کو بنائے جو کل چیف بننے کے قابل ہوں شورٹ بریک گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ساتھ رہی ہے آپ پھر اتنے ہی لا علم لا تعلق بلکہ لا علم نہیں کہنا چاہیے کیونکہ آپ کے علم ہوتے ہوئے بھی آپ لا تعلقی ایک مینٹین رکھتے تھے تاکہ آپ کسی معاملے میں کوئی انفلنس نہ کریں اپنے کام سے کام رکھیں گوڈ گوئرنس کو جو بھی آپ کا مینڈیڈوز کو کریں اس کا مطلب ہے کہ پھر جب مشرف سیک ہونے ہیں تو پھر آپ کو بالکل پتہ ہی نہیں چلا یا پتہ ہوتے ہوئے بھی آپ خموش رہے کہ میں آپ کیا کہوں انہیں یہاں کیا ہوا ہوگا ان دنوں کیا سوچ رہے ہوگے آپ پھر کاش میں بچا لیتا اتنا بڑا اتنا بڑا جو کرائیسیس ملک نے فیس اس کے بعد کیا آپ جیل چلے گئے آپ تو پی اے کی جیرمین تھے ان دنوں اور میں نے میں نے تیارہ ہوا کیس میں پکڑے گئے سارے جی میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے اکر میاں صاحب نے مشاروت کی بلایا تو میں چلا گیا میاں صاحب نہیں بلایا تو میں جا کر وہاں نہیں بیٹھا کہ جناب میرے پاس یہ خبر آئی ہے کہ یہ ہو رہا ہے تو آپ ایسے کر لیں تو میں نے وہ کام نہیں کیا اس کو اب اچھا سمجھیں برا سمجھیں میرا یہ طریقہ نہیں ہے مشارف صاحب سے اے میرا ایک دورا تعلق بن گیا تھا ان کے جو سمدھی تھے اب وہ رشتہ بدقسمت سے ٹوٹ گیا ہے وہ بلے بڑے دوست تھے وہ بھی ایک فوجی افسر تھے اور کریٹ کے زمانے سے مشارف صاحب کے ساتھی تھے یعنی اسی کورس کے تھے ان سے بھی بہت قریبی ابھی بھی زندہ بھی صحت ان کی ٹھیک نہیں ہے بہت نفیذ بہت اچھے آدمی ہیں تو جب شادی ہوئی تو اس وقت مشارف صاحب جا رہے تھے ریٹائر ہو رہے تھے چند میں ہفتوں میں تو وہاں بہت تھوڑی حضری ہوتی ہے یہ ہمارا ایک سوسائٹی کا طریق ہے کہ آدمی ہونے سے جا رہے تو اس کی اپنی رائی نہیں ہوتی تو وہاں پہ تین چار گھنٹے جب عورتوں کی رسمات ہو رہی تھی تو میں اور جب سمدھی اور مشارف صاحب ایک ٹیبل میں بیٹھے رہے گف شرپ کرتے رہے میری پہلی ان سے ملکات تھی اس میں تو چیف بن گئے تو میری ان سے ملکات نہیں ہوئی تو میں ایک دن پرنسل ہاؤس جا رہا تھا تو وہ وہاں سے نکل رہے تھے تو انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کے ساتھ ستاف ہوئی رہا بھی تھا تو وہ بیر طرف سیدھا بیر طرف آگے تو وہ کہنے لگے کہ آپ ملتے ہی نہیں ہیں میں کہ آپ چیف بن گئے میں کیونکہ میرا نام بھی یاد تھا ایک ریڈٹ دے ان کو نام بھی یاد تھا اور انہوں نے کہا کہ آپ ملا کریں یاد میں میں کہا بھئے آپ جب جائے میں حاضر ہوں تو پھر میں سے کہنا گئے کہ ہمارا ایک اور رشتہ بھی آپ کو پتہ نہیں ہے مشارف صاحب نے کہا کہ آپ سے ایک اور رشتہ بھی ایک اور رشتہ بھی اس کا آپ کو علم نہیں ہے اچھا تو بہت کہ وہ کیا ہے تو کہنا گئے کہ میرے والد کی ایک ہی بھائی تھی وہ سونہ سال عمر میں سے کام تھے وہ نیوی میں چلے گئے تھے وہ نیوی کی جو پہلے ایس ای جی میں لوگ گئے تھے ان میں ان کا شمار تھا پہلے جو چار افسر بھیجے گئے تھے اس میں وہ تھے ان کا نام امتیاز تھا پاس میں شہید ہو گئے تھے ضرورت اس اور مشارف صاحب نے کہا کہ میں نے ایس ای جی کے کوئر سے کھٹھیں کیا migo bhaế리 ہے بھائی تھا اور وہ بہنا سے رہا رشتہ ہوتا ہے اور میرا گھرا رشتہ ہوتا ہے ابھی کو نہیں ہوا نبی کوئی نہیں ہوئی 1999 کی شروع میں سمجھ لیں تو آپ کو کو جب ہو گیا تو کو کے بعد اس دورے تلق کا آپ کو کوئی سمراد کو فائدہ کوئی لچک کوئی کیادت تو باہر چلے گئی ہے نہیں نہیں اس کے بعد جو ہوا وہ بھی بڑا عجیب سا تھا بتائیے مجھے سبتمبر نائنٹی نائن کے آخر میں میسیج آیا مشرف صاحب کی طرف سے کو سے تقریبا کچھ دن پہلے یہ سپٹیمبر کی بات ہے انڈ سپٹیمبر کی بات ان کا میسیج یہ تھا کہ اس وقت خدشہ یہ تھا کہ مشرف صاحب کو ہٹا دیا جائے گا مشرف صاحب افوائیں پہلی ہوئی تھیں یا ان کو چیئرمنٹ جوئنٹی بنا دیا جائے گا وہ پوشت بھی خالی ہو گئی تھی اس وقت تو وہ میسیج یہ تھا مشرف صاحب کی طرف سے اور ایک جو سورس تھا وہ بہت مطلب کریڈبل تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بتا دیں بیان صاحب کو دوسرے لوگوں کے ایک آگے پر مجھے یہ برا راست کہا گیا کہ فوج اس کو قبول نہیں کریں فوج اس کو قبول نہیں کریں بڑا ہم مسینجر مشرف صاحب کا اپ تک آیا جو میرے بھی واقع تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ میسیج ہے آپ اوبر پر چاہیں تو میاں صاحب مری جاتے تھے پرامیسٹر وہ تھے شہباز صاحب چیز میسیج تھے تو انہوں نے مری میں تھے شہباز صاحب بھی مری تھے میں بھی وہاں چلا گیا یہ ان چاند موقعوں میں سے کہا کہ میں خود از خود کیونکہ میسیج جیسا تھا میسیج بڑا امپورٹن تھا اسی اگنور تو کیا نہیں جا سکتا میاں صاحب کی مشرف اور شفقت ہے انہوں نے بلا لیا تو امتیر بیٹھے تو میں نے میاں صاحب یہ میسیج ہے تو میاں صاحب نے کہا نہیں وہ ٹھیک ہے وہ بات تیہ ہو گئی ہے تو میں نے میسیج پوچھا پس ایک لفظ بولے وہ آگا نہیں وہ باتشیت ہوئی کیا فار ایزمپل کوئی ایسی نہیں کچھ نہیں کہ کہاں سے میسیج آیا ہے جو بات ہوتی ہے اور اس کے چند دن بعد مشرف صاحب رائی وینڈ گئے بڑے میاں صاحب سے ملے میاں شریف صاحب سے انہوں نے بیٹھا کا تو میں نے کہا ٹھیک ہے معاملہ تیہ ہو گیا ہے یہ اکتوبر کی تین چار پانچ تاریخ کی بات میں پی اے میں تھا تو وہ نو ی دس تاریخ مجھے میسیج آیا کہ مشرف صاحب مل سے باہر جا رہے ہیں یہ شاید اس سے بھی پہلے آٹھ تاریخ ہو گی اور وہ آپ سے ملنا جاتے تو میں نے کہا میں تو کوئٹا جا رہا ہوں تو میں ادھر سے یا ہوں گا تو پی اے میں نے تیہ کیا کہ کراچی ائرپورٹ پہ ان کی فلائن بھی تھی ایمیرٹس پہ جا رہے تھے تو میں پی اے کی فلائن پہ کوئٹا سے آ رہا تھا تو وہ ڈیڑھ گھنٹے کا اوبر لائپ تھا میں نے کہا ہم بی اے پی لاؤنج مل لیں گے وہ میری فلائن لیٹ ہو گی اسے ملکات نہیں ہو سکی میں کوئٹا سے فلائن لیٹ ہو گی موسم خناب تھا تو وہ پیسے چھوڑ گیا کہ میں واپس آگے آپ سے بات کروں گا یہ سارا اس میں یہ معاملہ ہوا آپ کیا بات کرنا چاہتے تھے اس کا پتہ نہیں ہے ہم چلے گئے گرفتار ہو گئے میں میں نے کیوں تھا کیس میں میں چیئرن پی آئے تھا جہاں تھا جہاں تھا کیس میرے اوپر تھا باقی تو سب ہمراہی ہمراہی ملزم تھے آپ نے کروایا تھا آپ نے کروایا تھا اس کا چلان کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے کروایا جی تو برلو کیس چلا اور مشکل آلات تھے اچھے آلات نہیں تھے جیل میں بھی آلات اچھے نہیں تھے وہاں پہ ایک پرانے جیلر اب جیل رہے ہیں کبھی ہر ایک جل کو دیئے گھرنا چاہیے بڑا بڑا تجربہ جیلر پرائم منسٹر ہو گیا ہے آپ کو بڑا بڑا تجربہ ہوتا ہے بہت بڑی ایڈیوکیشن ہے ایڈیوکیشن جیسے کہتے ہیں زندگی کی بہت بڑا زندگی کی ایک تجربہ ہوتا ہے تو وہاں پہ جیلر پر میں تیاری کرتا ہوں جا کے جی جی خواب تیاری نہیں ویسے ہی اپو کرا جائیں گے آج کل تو بست میں ہو جاتے ہیں تیاری کی ضرورت نہیں ہے کوئی ٹویٹی کرنے جیسے پی ٹی ای خرچ کیے بغیرے ایکشن جیت گئی کسی کو سموزا نہیں کلایا تیاری کے بغیرے تو وہ اس نے مجھے کہنے لگا ایک سندھی تھے وہ سپائی تھے وہ کہنے لگا ہے میں پہنچیس چالیس سال سے ہوں اور میں نے مجیور ریمان کو بھی دیکھا جیل میں وہ کہنے لگے کہ جو سلوک آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا یہ جیلر نے کہا یہ جیلر نے کہا تو سعبتوں کی یہ انتہا تھی اس وقت جو بھی تھا مطلب ہمیں تو پتہ نہیں سے باقی برحل وہ اچھے حالات میں تو برحل وقت گزر گیا ہم بری ہو گئے میرے خلال کچھ لوگ ہاؤس ریسٹ بھی رہے ہیں ان دنوں آپ کی پارٹی سے ہی میں ہم تو نو اکیوز لوگ تھے آپ تو تیارہ سازش کیس میں تھے چوری نسار ہاؤس ریسٹ نسار صاحب آؤدھ ریسٹ تھے برحل وقت گزر گیا اس کے بعد میں دو سال بعد چھٹ گئے میرے صاحب باہر چلے گئی یہاں پہ شورٹ بریک گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ہمارے ساتھ رہی ہے آپ کو باہر جانے کی خبر کب ملی میں جیل میں تھا میرے شہباز صاحب مارے ساتھ تھے ہم تین لوگ لنڈی جیل میں رہ گئے تھے باقی ادھر پنڈی اور اٹک میں تھے بلکل ایسے تو وہاں پہ شہباز صاحب کو لینے آئے رات کو تو رمضان شریف کا مہینہ تھا میرے خال میں تو وہ شہباز صاحب رات کو جب جیل کھلتی ہے تو بڑی انیوزل واقعہ ہوتا ہے جیل سہل کا رات کو کھلنا بہت انیوزل بات ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی خبر ضرور ہے بخیر وہ شہباز صاحب آکے میں ملے کافی ان نے افسوس کا ادھار کیا کہ بھئی میں جا رہا ہوں اور آپ یہی ہیں بڑی محبت سے بنے مجھ سے اللہ تعالیٰ تعالیٰ میرے سہل تک آئے پھر موسیلی شاہ صاحب لیکن آپ کا بطور ورکر دل اس وقت ٹوٹا ہوگا کہ بھئی یہ نہیں نہیں یہاں خوش دیکھ لیکن جیل میں یہ ہوتا ہے کہ جس کی بھی جان چھوڑ دی آدمی کہتا اچھا ہے اس کی تو جان چھوڑ دی لیکن آپ جب گلوپ پہ آپ دیکھتے ہیں یونیورسل سنہاری نہیں نہیں میرا 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 نہیں میرا ان سے آپ کو لگا کہ ٹھیک ہے یہ اچھا ہے نہیں نہیں میرا ان سے کوئی شکوا نہیں میں زندگی میں شکوا نہیں کیا یہ ان کا سوچ تھی وہ چلے گئے جانا چاہیے تھا آپ کو لگتا ہے ملکل جانا چاہیے تھا نائن صحفی کا دور تھا ان کو ایک موقع مل گیا جان چھوڑ گی اس نائن صحفی سے رک جاتے پارٹی کے ساتھ رکے رہتے تو مشرف کا رجیم شاید اتنی دیر پرلونگ ہو نہ سکتا پارٹی ورکر رہ گیا تھا پارٹی نہیں رہی تھی آپ یقین کریں میاں صاحب کے ساتھ جو لوگ تھے وہ اس سے کم تھے پانچ بھی نہیں تھے پانچ سے کم تھے ایک آپ ہو گئے جو بھی تھے وہ ان کو چھوڑے ساد رفی جو حقیقی معلوم ہے باگی سب گھر بیٹھے تھے سب گھر بیٹھے تھے کلسوم بھی بھی ہو گئیں اللہ گری کرام فیمیلی ہے نا وہ فیمیلی جو وہ زمانہ بھی گزر گیا تو یہ حالات تھے کوئی ایسی قیامت نہیں آتی اس کے بعد بھی بڑا دباؤ رہا آپ کاف لیگ میں چلے جائیں اچھا عباسی صاحب میں اب یہ سمجھنا تو باجوا کے طور میں بھی تونو آشیف چلے گئے بائیں نہیں وہ بھی چلے جانا چاہیے میرا کوئی شکوہ نہیں ہے میرا اس میں کوئی شکوہ نہیں ہے اس کے بعد آپ دیکھیں بہت سا زمانہ گزر گیا دو دار چھے یا سات کی بات تھی تو ایک شادی تھی اسلام آباد میں تو میں بھی شادی میں گیا وہاں کچھ حل جل ہوئی مشرف صاحب بھی آگئے تو وہ ادھر دور بیٹھے تھے میں ادھر بیٹھا تھا پتلا بھی سمجھ میں دیکھا کہ تھوڑی حل جل ہوئی تو مشرف صاحب ادھر آ رہے ہیں پھر جب نزدیک ہے تو بھی محسوس ہے کہ میرے طرف آ رہے ہیں سطر پاکستان تھے آرمی کے چیز تھے میں کھڑا ہو گیا وہ آئے انہوں نے آت پا رہا انہوں نے کہا اچھا یا شاید یار گلتی ہوگی بات ختم ہو اچھا جو سارا کرائیسز آپ نے فیس کیا جی 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 میں نے کہا دے یار بس گلتی ہوگی یہ چھوڑ یہ کتنی دیر بد اطراف ان کی طرف سے یہ ساتھ آٹھ سال بعد یعنی دوزار آٹھ سکری بنانے والے ہیں جی وہ ابھی اقتدار میں تھے یہ ان کو کریڈٹ دیں چھے یا سات کی بات ہے اقتدار میں تھے آرمی چیف تھے ملک صدر تھے تو ان کو احساس تھا کم از کم اس بات کا ایک بڑا اہم آپ کا سٹیٹمنٹ آیا کچھ دن پہلے آپ نے مسکراتے ہو دیا کہ ہر پرائیم میسٹر کو ٹریننگ کے لیے جیل جانا پہا نہیں نہیں ٹریننگ کی بہت اردوری ہے تو یہ ابھی جو ٹریننگ چل رہی ہے بانی پی ٹی کی وہ کتنے انہوں نے کورسز کر لی ہیں کہاں تک پہنچی ہے ٹریننگ کی اثر بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا میں نے تو بہت ہوتا سیکھا لیکن کہیں میں سمجھ تو میں آج ایک بہت بہتر انسان ہوں جیل جانے کی وجہ سے یہ بڑی مشکل بات ہے کہنا بہت حقیقت یہ ہے مثلا آپ نے اور زیادہ معاملہ فہمی سیکھی ہوگی نہیں آپ کو دیکھیں وہاں پر آپ کو اپنے معاملات کو جو گزر جسے ریفلیکشن کہتے ہیں سوچنے کا موقع ملتا ہے میں نے کیا کیا درست کیا غلط کیا تو اس سے آپ بھی بہت کچھ سیکھتا ہے لیکن آپ میرا خیال کبھی نہیں آپ نے چاہا ہوگا کہ مشرف جیل جائیں نہیں نہیں آپ بلکہ نوارفی کو بھی سمجھاتے رہے کبھی نہیں یہ آپ نہ کریں اور آرٹیکل سکس کبھی نہیں بلکہ مشرف صاحب کے اور تکہ میں میاں صاحب کو ایک میشہ ایک ریڈٹ دیتا ہوں بڑی میٹنگ میں بھی چھوٹی میٹنگ میں بھی ون آن ون بھی انہوں نے کبھی جنرل مشرف مشرف نہیں کہا جنرل مشرف کا مشرف صاحب کا اس طرح انہوں نے ایک جو طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا سیویلائز وہ انہوں نے ہمیشہ مینٹینڈ رکھا تو مشرف صاحب میں بھی بے پناہ خامیہ ہوں گی کچھ خوبیہ بھی تھی بہت سی خوبیہ بھی ہوں گی ان کو تاریخ کو جج کرنے دیں لیکن میری یقین ہے میرے کبھی بھی میرے خلافزادی تو میری سوچ کتاب کو لکھ رہے ہیں تاریخ جج کیسے ہوگی آپ کو کچھ تاریخ دگر آئے گا تاریخ دیں کتاب لکھنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے آپ نے لکھ بائیں گے پھر نہیں لکھیں گے میں لکھ دوں گا میں لکھ دوں گا میں نے پوائنٹس جیل میں لکھے تھے ان پوائنٹس کو آدمی الیبریٹ کر سکتا ہے جو حقیقت ہوتی بدل جاتی تو میں پوائنٹس لکھیں میں لکھ دوں گا کتاب لیکن وہ میں زندگی میں شائع نہیں کرانا اس کا مطلب ہے کہ بہت کچھ ہے جو آپ کتاب جو لکھیں گے مافیو ضمیر ہی ہے نا آپ کا مافیو ضمیر ہے اور اس میں دوسروں کے بارے میں لکھیں گے نا کہ یہ باتیں ہوئی فرانے شخص نے یہ کیا یہ کہا جو کچھ بھی ہوا تو وہ وہ پھر آپ کی کتاب میں آپ کی کتاب میں نواز شیفز جیسا ایشیا کا سینئر ترین پولیٹیشن سرکھرو ہوگا یا وہ نہیں میں تو وہی بات دیکھ سکتا ہوں جو میں نے ایکسپیئرنس کیا باقی ان کے جو عمل ہیں وہ تو وہ تو پبلک پراپٹی ہیں سیاستان پبلک پراپٹی ہوتا ہے جتا آپ عوضے میں اوپر جاتے ہیں اتنی زیادہ پبلک پراپٹی بن جاتے ہیں بڑا آپ پہ حق ہے لوگوں کو بات کرنے کا شاہد خاکان عباسی وزارت عظمہ کا حلف اٹھانے کے بعد چوری نسار علی خان کے پاس مجاب آس گئے اور ان سے وزارت داخلہ کا کلمدان سنبھالنے پر اسرار کیا لیکن چوری نسار علی خان نے یہ کہہ کر کہ میں عزت کے ساتھ سیاست کر رہا ہوں وزارت کے لیے نہیں اس موقع پر شاہد خاکان عباسی نے ایک تاریخی جملہ بولا کہ چوری صاحب میرا اور آپ کا مسلم نکنون کے سوا کہیں گزارا نہیں ہم نے کہیں اور نہیں جانا نواز رضا صاحب کے کولم نہیں نواز رضا صاحب بہت سی باتیں جوڑ دیں ہیں سب سے زیادہ دباؤ جو مجھ پہ ڈالا تھا وہ نسار صاحب نے ڈالا تھا کہ آپ کو قبول کرنا چاہیے وزارت عظمہ وزارت عظمہ اس کے بعد جو یہ انیس بیس کی بات ہے میں نے کہا تھا کہ ہمارے لئے کیوں اور جانے کی جگہ نہیں ہے ہمارا گھار یا مسلمی نون ہے یا اپنا گھار ہے ہم کی جماعت میں نہیں گئے ہم گھر آگئے ہم کی جانے کے قابل نہیں گئے سب سے بہت شکریہ